اسلام علیکم کیسے ہیں آپ میرا نام ہے نیلم اور آپ دیکھ رہے ہیں کچن ٹائم یوٹیوب چینل تو آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سے گلاب جامل شیئر کرنے جاری ہوں صرف آدھا کپ آٹے سے ہم بنائیں گے ایک کلو گلاب جامل جی ہاں گھر کے آٹے سے بنائیں گے جو گھر کا آٹا ہم یوز کرتے ہیں روٹی بنانے کے لیے بہت ہی زبدست گلاب جامل بنتے ہیں آپ نے بھی اس کو ضرور بنانا ہے اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا مات پھلئے گا چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کوئی بھی برتن لے لیں گے اور ایک سٹرینر لیں گے اس کے بعد ہم لیں گے آدھا کپ آٹا گھر کا آٹا لیں گے جس سے ہم روٹی بناتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں چاہیے آدھا کپ ہی ملک پاوڈر سوکا دودھ اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چھتائی چائے کا چمچ بیکنگ سوڈا جسے ہم میٹھا سوڈا بھی کہتے ہیں اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے چھان لینا ہے جب ہم اس کو چھان لیں گے تو ہم اس میں ڈالیں گے دیسی گھی ایک کھانے کا چمچ اگر آپ کے پاس دیسی گھی نہیں ہے تو آپ دوسرا گھی بھی یوز کر سکتے ہو اس کو اچھی طرح سے ہم میکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں دودھ ڈالیں گے تھوڑ تھوڑ دودھ ڈال کے ہم نے اس کو میکس کرنا ہے جی تو میں نے اس میں اچھی طرح سے دودھ جو ہے میکس کر لیا ہے اب ہم نے اس کو سمووز سی ڈو اس کی بنانی ہے اور یہ تھوڑا سا چپ چپا ہوگا کیونکہ اس میں ہم نے ملک پاوڈر استعمال کیا ہے تو دودھ ہمارا اس میں لگا ہے 1x3 cup چھے سے ساتھ کھانے کا چمچ ہم نے اس میں دودھ ڈالا ہے اور دودھ ایک بات کا دھیان رکھنا ہے دودھ اپنے روم ٹمپریچر لینا ہے تھنڈا دودھ استعمال نہیں کرنا اب ہم اس میں بلکل تھوڑا سا اویل ڈال دیں گے تاکہ یہ ہاتھوں کو نہیں چپکے اور اس کی ہم نے سمووز سی ڈو جو ہے وہ تیار کر لیے جی تو میں نے اس کی سمووز سی ڈو جو ہے وہ تیار کر لیے یہ دیکھیں اب یہ ہاتھوں کو چپکنا بھی بند ہو چکی ہے اس کی ڈو جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے گلاب جامن کی اب ہم اس کے گلاب جامن بنائیں گے بولز بنائیں گے چھوٹ چھوٹے اور اچھی طرح سے آپ نے اس کو سمووز طریقے کے ساتھ بنانا ہے تاکہ یہ کریک نہ ہی پڑے اس میں تو چھوٹے بڑے بول آپ اپنے حساب کے مطابق بنا سکتے ہو یہ دیکھیں بلکل سمووز طریقے سے میں نے اس کو بنایا ہے تاکہ کریک نہیں پڑے جب ہم ان کو فرائی کریں اسی طرح سے ہم اپنے سارے اسی سائز کے جو ہیں گلاب جامن بنائیں گے جب بھی آپ گلاب جامن بنائیں جو بھی اس کا بول بنانے لگے تو آپ نے پہلے اس کو ہتیلی کی مطابق سے اس طرح مسل لینا ہے اس طرح سے سمووز طریقے سے وہ بنیں گا جی تو سارے بولز میں نے بنا لی ہیں گلاب جامن کے آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں یہ گلاب جامن فرائی کریں گے میڈیم سے لو فلیم پر رکھ کے ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے اور ساتھ میں آپ نے چمچ لانا ہے تاکہ یہ ایک ویل سے براؤن ہو جائیں جی تو یہ فرائی ہو چکی ہیں اب ہم ان کو نکال لیں گے یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے ان کا تھوڑے سے بعد میں ڈاک بھی ہو جاتے ہیں اسی طرح سے ہم دوسرے بھی فرائی کر لیں گے یہ بھی فرائی ہو چکے ہیں ان کو بھی نکال لیں گے یہ دیکھیں جی ان پر کتنا زبدہ سا کلر آیا ہے اب ہم اس کے لئے چاشنی تیار کریں گے لیکن اس کی چاشنی جو ہے وہ دوسرے گلاب جامن سے تھوڑی اسی مختلف ہوتی ہے کوئی بھی برطل لے لیں گے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے چینی اور چینی ہم ڈالیں گے ڈیڑھ کپ اور دو کپ ہم اس میں پانی ڈال دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ہری الائچی ڈال دیں گے چار ادت توڑ کے چولہ جلا دیں گے اور ہم نے چینی کو حل کر لینا ہے اس میں چینی اس میں حل ہو چکی ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کو کوک کریں گے اور کوک اس طرح سے کریں گے کہ ہم نے اس کی ایک تار جو ہے نہیں بنانی اس کی چاشنی ہم نے اس طرح تیار کرنی ہے کہ تھوڑی سی چپ چپی ہو جائے لیکن ایک تار واری چاشنی ہم نے اس کی نہیں بنانی جو کہ ہم دوسرے گلاب جامن کی بناتے ہیں کیونکہ یہ آٹے کے گلاب جامن ہے اس کی چاشنی بھی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوگی جی تو اس کو پکتے ہوئے تقریباً چار سے پانچ منٹ ہو چکا ہے ابھی ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ ریڈی ہوئی ہے کہ نہیں نہیں ابھی چپ چپا نہیں آرہا اس میں تو ابھی ہم اس کو مزید جو ہے پکائیں گے جی تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں چپ چپا پنا چکا ہے کہ نہیں جی یہ چپ چپ کر رہی ہے اور یہ ریڈی ہو چکی ہے اب ہم چولا تھوڑا سا آستہ کر دیں گے اور اس میں ہم اپنے گلاب جامن ڈال دیں گے اور دو سے تین منٹ کے لیے ہم اس کو اسی طرح سے پکنے دیں گے گلاب جامن کو چاشنی میں تین منٹ ہو چکی ہے میں نے چولا بند کر دیا ہے اب ہم اس کو کور کر دیں گے تقریباً پچیس سے تیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے پچیس منٹ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کنڈیشن کیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت زبدس لگ رہے ہیں اور بہت ہی یمی آپ اس کو ضرور بنانا تو اب ہم ان کو نکال لیتی ہیں اب جو یہ چاشنی بچ گئی ہے اس کے اوپر ڈال دیں گے اب میں آپ کو چک کرواتی ہوں یہ کتنا سوفٹ بنائے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی کتنا سوفٹ اور بہت جوسی اور بہت ہی یمی لگ رہا ہے چلے کھا کے دیکھتے ہیں ہم بہت ہی مزیدار آپ اس کو ضرور ٹرائے کرنا اور اگر آپ کو میں یہ ویڈیو پسند ہے تو لائک کرنا مت بھولیے گا چینل پہ نہیں ہونا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ